ہلو چیلڈرن بیلکم ٹو اسائی ایڈیوکیشن آج ہم کریں گے سی بی ایس سی کی چھٹے کلاس کی سائنس کی بک کا پندرمہ چیپٹر ہمارے چاروں اور بائیو اس کے ہم کریں گے پرشن اتر تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا پہلا پرشن کیا ہے پہلا پرشن ہے بائیو کے سنگھٹک کیا ہے بائیو میں کون کونسی گیسے ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے تو آنسر ہوگا کہ بائیو میں کچھ جلباش پہ ہوتا ہے دھول کے اکر ہوتے ہیں اور گیسے ہوتی ہیں اور بائیو میں جو گیسے ہوتی ہیں وہ مکھی روپ سے نائٹروجن آکسیجن اور کاروان ڈائیکسائٹ کی چھوٹی ماترہ اور کئی انگیسے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے نائٹروجن پھر ہوتا ہے آکسیجن پھر ہوتا ہے کاروان ڈائیکسائٹ اس کے علاوہ اور بھی انگیسے ہوتی ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں تو اس میں جو نائٹروجن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیونٹی سکس پرسینٹ اور آکسیزن ہوتا ہے ٹونٹی تھری پرسینٹ اور جو انے گیسے ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ایک پرسینٹ شیش ایک پرسینٹ میں کاربن ڈائکسائٹ کچھ انے گیسے جلباش تتہ دھول کے کر ہوتے ہیں تو باستم میں جو نائٹروزن ہوتا ہے اور آکسیزن ہوتا ہے اس سے مل کر ہوا کا نائنٹی نائن پرسینٹ حصہ بنتا ہے شیش ایک پرسینٹ کا گٹھن کاربن ڈائکسائٹ اور کچھ انے گیسے جلباش اور دھول کروں کے دوارہ کیا جاتا ہے پھر آپ کا اگلا پرشن ہے کہ بائیو منڈل کی کونسی گیس شوشن کے لیے آوشک ہے سانس لینے میں آوشک ہے تو ہم کونسی گیسے جو سانس لینے میں پلوک کرتے ہیں تو بائیو منڈل میں جو آکسیزن ہوتی ہے وہ شوشن کے لیے آوشک ہے تو بائیو منڈل میں آکسیزن گیس شوشن کے لیے آوشک ہے پھر آپ کا اگلا پرشن ہے کہ آپ یہ کیسے صدی کریں گے کہ بائیو جولن میں سہیق ہوتی ہے تو آپ یہ کیسے صدی کریں گے کہ جو بائیو ہوتی ہے وہ جولن میں سہیق ہوتی ہے مطلب بائیو جب ہوتی ہے تو کوئی بھی چیز آسانی سے جل جاتی ہے تو انصر ہوگا کہ جب ہم جلتی ہوئی مومبتی کو کسی بڑے کانچے گلاس سے ڈھک دیتے ہیں تو جو مومبتی ہوتی ہے وہ ترنت بھج جاتی ہے تو کوئی بھی ہم کانچے گلاس لیتے ہیں دیتے ہیں تو اس کے اندر بائیو نہیں ہوتی تو ہم کیا دیکھتے ہیں جو مومبتی ہوتی ہے وہ بھج جاتی ہے ایسا جلتی ہوئی مومبتی کے بائیو سے سمپرک ٹوٹ جانے کے کارم ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ جو مومبتی ہے جلتی ہوئی مومبتی ہے اس کا سمپرک بائیو سے ختم ہو گیا ہٹ گیا تو بائیو کا ایک گھٹک آکسیجن کسی بھی پدارت کے جلے میں سہائک ہے تو جو آکسیجن ہوتی ہے بائیو میں وہ جلے میں سہائک ہوتی ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائیو جولن میں سہائک ہے پھر آپ کا اگلا پرشن ہے کہ آپ یہ کیسے دکھائیں گے کہ بائیو جل میں گھلی ہوتی ہے تو بیکر یا کسی کانچ کے برتن میں ہم پانی لیں گے جرا سا اس کو ہم کیا کریں گے کوئی بھی اسٹینڈ ہوگا اس کے اوپر رکھیں گے اور دھیرے دھیرے ہم اس کو گرم کریں گے تو پانی کے اوبلنے سے پہلے سابدھانی پوربک جو پاتر ہے اس کے اندر کی ستہ کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو بلبلے ہیں اس میں چھپکے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو یہ بلبلے پانی میں گھلی ہوئی بائیو کے کارل پنتے ہیں تو جب آپ پانی گرم کرتے ہیں تو گھلی ہوئی بائیو جو ہوتی ہے وہ بلبلوں کے روپ میں باہر آتی ہے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بائیو جو ہوتی ہے جل میں گھلی ہوتی ہے آپ کا اگلا پریشن ہے کہ جو روی کا ڈھیر ہوتا ہے وہ جل میں سکر کیوں جاتا ہے کوئی بھی ہم روی لیتے ہیں اگر اس کو جل میں پانی میں بھگوتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے سکر جاتی ہے کیوں سکر جاتی ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو انسر ہوگا کہ روی کے ڈھیر میں ہوا کی پریابت ماترہ موجود ہوتی ہے جو روی کا ڈھیر ہوتا ہے اس میں جو ہوا ہوتی ہے کافی ادھک ماترہ میں ہوتی ہے تو جل میں ڈھوپنے پر کیا ہوتا ہے اس ہوا کا ادھکتر بھاگ نکل جاتا ہے جب ہم روئی کو جل میں ڈوب ہوتے ہیں تو اس کے اندر کی جو ہوا ہوتی ہے وہ ادھکتر اس کا جو جیدہ سے جیدہ بھاگ ہوتا ہے ہوا کا وہ نکل جاتا ہے کچھ بھاگ پانی دوارہ لے لیا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو روئی ہوتی ہے وہ سکر جاتی ہے روئی کے ڈھیر میں ہوا کی پریابت ماترہ موجود ہوتی ہے لیکن جل میں دوبنے پر اس ہوا کا ادھکتر بھاگ نکل جاتا ہے کچھ بھاگ پانی دوارہ لے لیا جاتا ہے اس لیے جو روئی کا اڈھیر ہوتا ہے وہ جل میں سکو بجاتا ہے پھر ہے پرتوی کے چاروں اور کی بائیو کی پرت کہلاتی ہے آپ کو رکتستان بھرنا ہے تو پرتوی کے چاروں اور کی بائیو کی پرت کیا کہلاتی ہے بائیو منڈل کہلاتی ہے پھر آپ کا اگلا پریشن ہے کہ ہرے پودوں کو بوجن بنانے کے لیے بائیو کے اویب کی آوشکتہ ہوتی ہے تو کونسا ایسا اویب ہے جس سے جو ہرے پودے ہوتے ہیں وہ بوجن بناتے ہیں کس کی سہیتہ سے ہرے پودے بوجن بناتے ہیں تو ہرے پودوں کو بوجن بنانے کے لیے بائیو کے اویب کارون ڈائی اکسائیڈ کی اوشکتہ ہوتی ہے پھر آپ کا اگلا پریشن ہے پانچ کلیا کلاپوں کی سوچی بنائیے جو بائیو کی اپستیتی کے کارور سمبھاب ہیں تو پانچ کلیا کلاپوں کی آپ کو سوچی بنانی ہے جو بائیو کی اوپستیتی کے کارور سمبھاب ہیں تو پہلا ہے جو جیو ہوتے ہیں ششن کے لیے بائیو کا اوپیوگ کرتے ہیں اور پودے اپنا بوجن تیار کرنے کے لیے جو کارون ڈائی اکسائیڈ ہوتی ہے اس کا اوپیوگ کرتے ہیں جو کی بائیو میں پائی جاتی ہے اور بائیو کی اوپیوگ سے جو پون چکیاں ہوتی ہیں وہ چلتی ہیں جس سے کی بجلی کا اتپادن کیا جاتا ہے بجلی اتپن ہوتی ہے اور بائیو ایدھن کے اور پدارتوں کو جلانے میں مدد کرتی ہے جو بائیو ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو ایدھن ہوتا ہے پدارت ہوتے ہیں وہ جلتے ہیں اور بائیو پودوں کے بیجوں اور پراغوں کے پکیلونرن میں مدد کرتی ہے اور بائیو نوکا یا نوکاؤں جو گلائیڈر ہوتے ہیں پیرا شوت ہوتے ہیں ان کے ہولنے میں مدد کرتی ہے تو اس طرح سے جو بائیو ہوتی ہے ان چیزوں میں ساہتہ کرتی ہے پھر آپ کا اگلا پرشن ہے کہ بائیو منڈل میں گیسوں کے آدھان پردان میں پودھے تتہ جنتو ایک دوسرے کی کس پرکار ساہتہ کرتے ہیں کس طرح سے گیسوں کا آدھان پردان ہوتا ہے پودھے تتہ جیب جنتووں کے دوارہ تو انصر ہوگا پودھے اور جانور جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر نربھا رہتے ہیں جانور کیا کرتے ہیں سانس لیتے ہیں جو آکسیجن ہوتی ہے اس کا سیبن کرتے ہیں مطلعہ آکسیجن لیتے ہیں اور باتاورال میں کارون ڈائیکسائٹ کو باہر نکالتے ہیں جو کارون ڈائیکسائٹ ہوتی ہے اس کو باہر نکالتے ہیں اور آکسیجن لیتے ہیں تو جو پودھے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں باتاورال سے کارون ڈائیکسائٹ لیتے ہیں اور پرکار شنسلیشن کی پرکلیڑا دھوارہ بھوزن تیار کرتے ہیں اور اکسیجن کو بائیو منڈل میں لوٹ آتے ہیں تو جو پودھے ہوتے ہیں وہ کارون ڈائرک سائٹ کی ساہتا سے کیا کرتے ہیں بھوجند بناتے ہیں اور جو اکسیجن ہوتی ہے اس کو بائیو منڈل میں باپس کر رہتے ہیں مطلب جو اکسیجن ہوتی ہے وہ بائیو منڈل میں باپس چلی جاتی ہے تو اس طرح سے باتاورر میں گیسوں کا جو آدان پردان ہوتا ہے وہ پودھے اور جانبروں کے دوارہ ہوتا رہتا ہے تو اس طرح سے باتا ورغمیاں گیسوں کے آدان پردان میں پودھے اور جانور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو یہ تھے آپ کے اس چیپٹر کے پرشنو تربچوں آپ ان کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجئے اور ہمارے چینل اسائی ایڈیوکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے تینکیو